پرشنہ والی بارہ دسملوں تین کا پرشن چودمہ کہتا ہے A B اور C D کے اندر O تحت ترجیاں 21 سنٹی میٹر اور 7 سنٹی میٹر والے دو سم کے اندرے ویرتوں کی کمسہ دو چاپ ہیں تو یہاں پر دیکھیں گے A B جو یہاں پر A B اور C D کے اندر O تحت ترجیاں 21 سنٹی میٹر اور 7 سنٹی میٹر تو یہاں پر 21 سنٹی میٹر ہو جائے گی یہ O A B چاپ یہاں پر اور دوسرا ہو جائے گا 7 سنٹی میٹر ترجیا والا O C D ترجخن تو یہاں پر چھائنگ کی دبھاگ کا چھتر فل یہ ہمیں گیاد کرنا ہے جو A, B, C, D یہتنا یہ چھائنگ کی دبھاگ ہے اسے ہمیں گیاد کرنا ہے تو اس کے لیے یہاں پر جو بڑا ترجخن ہے A, O, B اس کے چھتر فل میں ایسے O, C, D کے چھتر فلو گھڑا دیں گے تو یہاں پر چھائنگ کی دبھاگ کا چھتر فل آ جائے گا تو یہاں پر فورمولے یہاں پر لکھ دیتے ہیں تو یہاں پر اس پرکار کا فارمولا ہوگا کہ چھائیں کے دباق کا چیتر پر برابر ترجیخان a o b کا چیتر پر مائنس ترجیخان c o d کا چیتر پر تو یہاں پر آپ سبھی کے فارمولے یہاں پر لگ دیتے ہیں تو ترجیخان کا فارمولا ہوتا ہے اس پرکار کا کچھ کے ٹھیٹا بٹے تین سو ساٹھ گوڑے پائی آر سکھائر تو یہاں پر جو ترجہ دی ہوئی ہے a o b کی تو یہاں پر ایکیس سنٹی میٹر تو اسے مان لیتے ہیں سمال آر برابر ایکیس سنٹی میٹر اور اسے مان لیتے ہیں سمال آر برابر سات سنٹی میٹر جو c o d کی ترجیخان تو یہاں پر ترجیخان a o b کا چیتر پر لکھا رہے ہیں تو اس کی ترجیخان مانی ہم نے سمال آر سکھائر اور مائنس یہاں پر بھی فارمولا اسی پر کار رہے گا ٹھٹا بٹے تین سو ساٹھ گوڑے پائی اب یہاں پر اسمال آر مانا تھا اس کی ترجیخان کو یہاں پر تو یہاں پر اسمال آر سکھائر اب یہاں پر دیکھتے ہیں تو ٹھٹا برابر پریشن میں دی جاب گیا تھا a o b برابر تیس ڈگری تو یہاں پر تیس ہو جائے گا ٹھٹا کی جگہ ہے اور بٹے میں تین سو ساٹھ انٹو میں پائی تو پائی کمان یہاں پر بائیس بٹے ساتھ لکھ دیتے ہیں اور بٹے میں آر سکھائر یعنی کی کیپٹل آر کمان ہے اکیس تو اکیس کا دو بار گناہ کر دیتے ہیں ہاں پر مائنس کا یہ والا چنل لگا ہے ٹھٹا کمان دونوں میں بہی رہے گا تیس تو یہاں پر تیس تین سو ساٹھ بٹے میں ویسے ہی رہیں گے پائی کمان یہاں پر بائیس بٹے ساتھ لکھ دیتے ہیں انٹو میں آر سکھائر تو یہ آر دی جا ہوا ہے سمال آر برابر ساتھ کا ساتھ سنڈی میں تو یہاں پر سات کا ورک کر دیتے ہیں نہیں یہاں پر تین وار جائے گا اور یہاں پر تیس ایکم تیس ہوتا ہے اور تیس کا بھاگ جب تین سو ساٹھ میں دیں گے تو بارہ بار جائے گا اور یہاں پر بھی بارہ بار تو ایک بٹے بارہ اب یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تو یہاں اوپر بچا ایک اور نیچے بچے گا یہ بارہ انٹو اوپر بچا بائیس سات سے سات یہ سات سے اکیس کٹ چکے تو اوپر بچے گا نیچے تو یہ سات کینچل ہو گیا اوپر یہاں پر یہ اکیس بچا اور انٹو میں یہ تین بچا یہ والا اور مائنس کا ایچن لگایا یہاں پر ایک بٹے بارہ بیسے ہی لکھا رہنے دیتی ہیں یہ اوپر ایک بچا اور بارہ نیچے بچے انٹو میں بائیس گونے سات چونکہ یہ سات سے سات کینچل ہو گیا اب یہاں پر اس پرکار بچا کچھ تو یہاں پر دیکھتی ہیں تو یہاں پر تین ایکم تین تین چو کے بارہ یہاں پر یہ ہو گیا کینچل تو یہاں اوپر بچا بائیس گونے اکیس اور بٹے میں یہ چار اور مائنس کا یہ والا چن لگایا اور یہاں بچا بائیس گونے سات بٹے میں بارہ تو یہاں پر تینسل کر دیتے ہیں دو کا بھاگ اس میں دیتے ہیں تو یہاں آئے گا چھے اور یہاں جائے گا گیارہ تو اوپر بچیں گے گیارہ گونے سات اور بٹے میں یہ چھے اب یہاں پر آگے سولپ کرتے ہیں تو اب یہاں پر سیدھا سیدھا بائیس کا گونہ اکیس میں کر دیتے ہیں یہاں پر یا پھر یہاں پر اور کاٹ دیتے ہیں تو دو کا بھاگ اس میں دیتے ہیں تو یہاں بچے گا گیارہ اور یہاں بچے گا دو تو اوپر بچے گا گیارہ گونے اکیس اور بٹے میں دو گیارہ گونے اکیس یہ بچا اور بٹے میں یہ دو بچا مائنس کا یہ چن لگایا یہاں پر ہو جائے گیارہ گونے سات بیسا ہی رہے گا بٹے میں یہ چھے تو یہاں پر آگے سولپ کرتے ہیں تو اب یہاں پر 11 کا گناہ 21 میں کرتے ہیں تو یہاں 231 آئیں گے اور بٹے میں یہ دو بیسے ہی رہیں گے مائنس کا یہ والا چن لگایا 11 گناہ 7 میں کریں گے تو یہاں آئے گا سا ستر اور بٹے میں یہ 6 بیسے ہی رہیں گے اب یہاں پر LCM لے لیتے ہیں تو یہاں پر LCM آ جائے گا یہ 6 تو یہاں پر 2 کا بہا 6 میں دیں گے تو 3 بار جائے گا اور 3 کا گناہ 231 میں کریں گے یہ تو یہاں آ جائے گا چھے سو تیرانوی اور مائنس کا چن لگایا چھے سے چھے کینسل ہو جائے گا تو اوپر کیول سستر جمکتوں بچ جائے گا اب یہاں پر چھے سو تیرانوی میں سے سستر کو گھٹا دیتی ہے تو یہاں بچے گا چھے سو سولہ اور بٹے میں یہ چھے تو یہ آگیا ہمارا آنسر سینٹی میٹر اسکوائر تو یہاں پر جو چھائنگ کے دھواد ہے اس کا چھے ترفل آگیا چھے سو سولہ بٹے چھے سینٹی میٹر اسکوائر تو یہ ہمارا آنسر آگیا اس پر اور دو کا بھاگ دے دینا تو یہاں آ جائے گا تین سو آٹھ بٹے تین تو میں یہی تک رہنے دیتے ہیں تو اس پرکار یہ پرشنہ سولپ ہوتا ہے تو آپ اس پرشنے کو اچھی طرح ایسے نوٹ کر لیجئے پر ایک شامنے اس پرشنے کے بھی آنے کی بہت اتک سمبھا ہونا ہے